حاضر قاضی سناؤلہ پانی پتی تفسیر مظہری والا تفسیر مظہری والا سناؤلہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ وہ استاذ جی کے تازیت کے لئے جا رہا ہے شاہ عبدالعزیز سے تازیت کریں گے بیل گاڑی اس نے کرائے پر لے لے بیل گاڑی بیل گاڑی والا جو تھا ہندو تھا سمار ہو گئے اپنی بیل گاڑی میں مجھے لے جاؤ شاہ عبدالعزیز کے پاس جاتے ہیں میں تازیت کرتا ہوں ہمارے استاذ جی کا انتقال ہو گیا شاہ ولی اللہ کا جا رہے تھے بیل گاڑی والے نے درمیہ میں بتایا بیل گاڑی والے نے درمیہ میں پوچھا ہندو تھا پوچھا قاضی صاحب اللہ تعالی مسلمان ہے یا اللہ ہندو ہے قاضی صاحب نے کہا یہ کیا ہو گیا اللہ مسلمان ہے یا اللہ ہندو ہے مسئلہ مشکل ہے سمجھے فرمایا بھئی میرے پاس جواب نہیں ہے ہمارے استاذ جی کا بیٹا ہے سولہ سال کا لیکن ہے غضب کا اس کے بعد جائیں گے تم یہ سوال کرنا لوگوں کے سامنے تاکہ مجھے بھی فائدہ حاصل ہو جا آپ کو جیسے وہاں پہنچے تازیت ہو گئی تازیت کے بعد ہندو نے کہا شاہ صاحب اللہ تعالی مسلمان ہے یا ہندو ہے فوراں شاہ صاحب نے فرمایا اللہ مسلمان ہے ہندو نہیں ہے سمجھے کہا کس طرح کہا دیکھو گائیں کو کتے بھی کھاتے شیر بھی کھاتے چیتے بھی کھاتے اور ہندو کے کچھ طبقے بھی کھاتے ایسائی بھی کھاتے یہودی بھی گائیں کھاتے ہم لوگ مسلمان بھی گائیں کو زبا کر کے کھاتے اگر خدا تمہارا ہندو ہوتا تو گائیں کو اس طرح ذلیل نہ کرتا ہم ملنگو اگر اللہ پاک کیا ہے ہاں اللہ پاک اگر ہندو ہوتا تو اس طرح گائیں کو زلیل ہونے کی اجاز نہیں دیتا اچھے شیر بھی اس کو چیڑ کر کے پھار کر کے کھاتا ہے چیتا بھی چیرتا ہے کتے بھی اس کو چیڑ کر کے کھاتے ہیں انسان بھی انسانوں میں یہودی نصرانی مسلمان گائے کا اتنا دشمن ہے گائے تو سب سے زیادہ تمہارے محبود ہے تم گائے کے پوچھتے ہو اگر اللہ ہندو ہوتا تو گائے کے اس طرح اترام کرتا ہے جس طرح تم لوگ کر رہے ہیں تو یہ اللہ لگتا ہے مسلمان ہے اس لئے تمہارے گاؤں اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں مسلمان ہوگی آیا سنوی زکاوت ہے اس کی مولی صاحب اس لئے مولی صاحب خیال کر لینا بہت بڑے آدمی تھے آیت من آیت اللہ تھے مولی صاحب بڑے حاضر جواب تھے عیسائی نے کہا کہ یہ کتہ کیسے اٹھایا ہے حضرت نے عیسائی سے پوچھا عیسائی مولوی سے پادری سے کہا کہ یہ اس لئے اٹھایا کہ تمہارا نبی کہتا ہے کہ کتہ جہاں پر ہوتے تو فرشتے نہیں آتے سفر میں جاؤں گا حضر میں جاؤں گا کتہ میرے ساتھ رہتا ہے کتہ میرے ساتھ ہوگا تو کوئی فرشتے نہیں آئے گا تو کوئی بھی میرے روح کو قبضہ نہیں کرتے فرشتے روح قبضہ کرتے ہیں تو کتہ ہوگا تو کوئی فرشتے نہیں آگا میں مروں گا بھی نہیں شاہ صاحب نے فرمائے کتے پھر کیوں مرتے خود کتے کیسے مرتے اس نے کہا یہ مجھ فرمائے ہمارے نبی نے تو کہاں ہے کہ کتے جہاں ہوتے فرشتے نہیں آتے وہ خاص فرشتے رحمت والے لیکن کتوں جو خود جو کتے مرتے ہیں کتے کو مارنے کے لئے فرشتوں کے ایک الگ جمعت اب تم جہاں کتہ رکھو گے نا تو تمہارے لئے عام فرشتے رحمت والے نہیں آنگے تمہارے روح قبضہ کرنے کے لئے وہ فرشتے آنگے جو کتوں کے روح قبضہ کرتے ہیں سمجھے آئے سمی کمال نہیں ہے پھر کہنے لگے کہ شاہ صاحب آپ اس کتے سے کیوں نفرت کرتے ہیں یہ کتہ تو مسلمان ہے عیسائی تھوڑی یہ یہ تمہارے مسلمان ہوں یہ مسلمان ہے عیسائی نہیں ہے اب دیکھو اس کا جواب میرے اور آپ کے پاس کیا ہے شاہ صاحب نے فرمایا یہ آسان ہے تھوڑا سا گوشت لاتے ہیں رکھتے ہیں اس کے سامنے اگر اکیلا کھائے گا اگر اکیلا کھائے گا تو عیسائی ہے اور دوسروں کو بلائے گا کہ آؤ آؤ گوشت مل گئے سارے ایک ساتھ کھائیں پھر مسلمان ہے ہم مسلمان کٹھے کھانا کھاتے ہیں تم لوگ عیسائی اور یہودی الگ الگ پلیٹ اٹھا کر کہ ہر ایک الگ کھاتا ہے کہ جراسیم ایک دوسرے کو نہ لگے اکیلا کھانا یہ عیسائیوں کا یہودیوں کا کام کتہ اگر گوشت رکھیں گے اکیلا کھایا تو پھر عیسائی ہے اور اگر دوسرے کتوں کو بلائے تو دوسروں کو بلائے گا یا اکیلا کھائے گا اکیلا کھائے گا تو فرمایا متاجین ہوگیا کہ یہ ہی صحیح ہے بالکل مسئلہ آسان ہے کتہ ہے ہی صحیح یہ ذہن مولی صاحب ان کا کام کرتا ہے اور کیا کریں گے علماء اکرام کے نیو بیانات سننے کے لیے آپ ہمارے فیس بک پیچ کو لائک کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کیجئے اپنی نیک دعاوں اور تمناوں میں ادارہ سعاد نشریات کو یاد رکھیں شکریہ علماء حق کی آواز سعاد نشریات